بغداد میں ایک بہت بڑا مالدار آدمی رہتا تھا اس کا بہت بڑا کاروبار تھا خشکی اور سمندر کے ذریعے وہ اپتہ سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے آتا تھا لیکن آشتہ آشتہ اس کا کاروبار جو ہے وہ ختم ہونے لگا اس کے کاروبار میں اچانے بھچال آ گیا اور اس کا کاروبار ختم ہو گیا اب وہ شخص بری طرح مجبور ہو گیا اور کرز کے بوجھ تلے دب گیا اور پانچ سو روپے ایک بندے کے کرز تھا لیکن اس کے پاس پانچ سو روپے بھی دینے کے لیے نہیں تھے اتنا یہ مجبور ہو گیا اور اس کا کاروبار اتنا جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا تھا تو اب کرز لینے والے نے بھی اس کو مجبور کیا کہ میرے پیسے دو اس نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں اس زمانے میں تو پانچ سو روپے بھی بہت بڑی رقم کہلاتی تھی تو اس شخص نے دارت میں جا کر قاضی کے پاس کیس کر دیا تو قاضی نے اس شخص کو بدایا جس نے اس کے پیسے دینے تھے تو قاضی نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے پیسے دینے ہیں تو اس شخص نے جوب دیا ہاں تو قاضی نے بتایا پوچھا قاضی نے کہا کہ تم اب پیسے دیتے کیوں نہیں تو اس نے شخص نے کہا کہ اب میرے پاس پیسے نہیں میرا کاروبار ختم ہو گیا ہے میں اب پیسے کہاں سے دوں تو قاضی نے کہا کہ کوئی معتبر زمانت دو کوئی زمانتی دو ورنہ تمہیں قید میں ڈال دوں گا تو اس شخص نے کہا کہ مجھے ایک رات کے لئے چھوڑ دیں کیونکہ میں ایک رات اپنے بیو بچوں کے درمیان گزانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد صبح آ کر میں گرفتاری دے دوں گا تو قاضی نے پھر سوال کیا کہ ایک رات کے لئے جو تم جاؤ گے تو اس کی کیا زمانت ہے کہ تم لوٹ آو گے تو اس شخص نے جواب دیا کہ میرے زامن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ نام پر مجھے جانے دو میں صبح واپس آ جاؤں گا اور جس شخص نے قرض دیا ہوا تھا وہ بھی عاشق رسول تھا مسلمان تھا تو اس نے یہ زمانت محضور کر لی اس نے کہا ٹھیک ہے تم ایک رات کے لئے چلے جاؤ اب وہ شخص بڑا پریشان بہت برا حال اپنے گھر آیا تو بی بچوں نے دیکھا کہ بہت پرشان ہے اس نے کہا کہ مجھے آج رات کی اجازت ملی ہے صبح مجھے عدارت میں پیش ہو کر گرفتاری دینی ہے یا پانچ سو روپے دینے ہیں یا گرفتاری دینی ہے رقم تو ہے نہیں ایک رات کی زمانت لے کے آیا ہوں اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی زمانت لے کر آیا ہوں اب صرف میرے بس یہ رات کا حصہ ہے اور صبح مجھے جانا ہے اور گرفتاری دینی ہے اب اس کی بیوی بہت زیادہ عشق رسول تھی اور اس نے کہا کہ آپ گھمبرے نہیں جب آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی گارنٹی یعنی زمانت دی ہے تو وہ خود ہی انتظام فرما دیں گے تو اس شخص نے کیا کیا اس شخص نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اب وہ بیٹھ کر درود پڑھ رہا ہے اور اس کی اچانک آنکھ لگ گئی آنکھیں بند ہوئیں خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آگے اور فرمایا کہ بشارت ہو صبح ہوتے ہی باشا کے وزیر کے پاس جانا اور میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ میری طرف سے پانچ سو دینار ایک روایت میں پانچ سو دینار بھی ہے تو پانچ سو دینار جو ہے میری طرف سے ادا کرو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ہر رات ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑتے ہو اور گزشتہ رات تم گنتی بھول گئے تھے اور تمہیں شک ہوا کہ گنتی پوری ہوئی ہے کہ نہیں تمہیں مبارک ہو کہ تمہاری گنتی پوری تھی اب یہ خواب دیکھ کر وہ آدمی بہت خوش ہوا اب وہ صبح اڑتے ہی اس وزیر کے پاس گیا اس نے دیکھا کہ وزیر کے پاس تو بہت مصروفیت ہے وہ بہت مصروف ہے اور خود بھی وہ سوار ہو کر کہیں جانے والا ہے تو اس نے وزیر کو سلام کیا اور کہا کہ مجھے کسی نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور تم سے بات کرنی ہے تو وزیر نے کہا کہ میں کس نے بھیجا ہے تو اس شخص نے کہا کہ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو وہ وزیر یہ سنکا اور وہیں رک گیا تو اس وزیر نے کہا کہ کہ یہ کیا فرمانا ہے تو اس آدمی نے وہی خواب سنایا اور کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ میری طرف سے کردہ ادا کیجئے آپ کو سلام بھی فرمایا ہے اور ایک نشانی بھی بتائی ہے اور آپ روزانہ سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جس میں حدو درود پاک پیش کرتے ہیں اور کر رات آپ درود پاک کی گنتی بھول گئے تھے آپ اس سے ششوں پنج میں تھے کہ میں نے ہزار کی جو عدد ہے ہزار کا وہ مکمل کیا کہ نہیں آپ کو شک تھا کہ گنتی پوری ہوئی کہ نہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری گنتی پوری تھی اللہ اکبر وزیر نے جب یہ بات سنی تو وہ تو جھوم اٹھا ساری باتیں سائی تھیں یعنی اس کو یہ فیلنگ تھی یہ محسوس ہو رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے سارے درود قبول ہو رہے ہیں تو اس نے کہا کہ اے یارے آقا کے قاسد مرحبا تو اس نے اس شخص کے دونوں آنکھوں کے درمیان بوسع لیا اور سب سے پہلے تو پانچ سو دینار نکال کر اس کو ادا کیا اور کہا کہ حضور یہ اپنا کردہ ادا کیجئے پھر پانچ سو دینار اہل و ایان کے لیے دیئے پانچ سو دینار گھریلو اخراجات کے لیے دیئے مزید پانچ سو دینار خوشحبری سنانے کے دیئے اور پانچ سو دینار سچا خواب بیان کرنے کے لیے دیئے اللہ اللہ اب پتیس سو دینار خاتمے ہیں اب یہ ایک ارزدار خوشی خوشی جو ایک رات پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی زمارت دے کر نکلا تھا کہ ایک رات کے لیے بھی بچوں سے ملنے دو اب وہی خوشی خوشی عدالت پہنچا اور وہاں جا کر اب قاضی کو جو اس نے سلام کیا اور اس سے پہلے کہ وہ قاضی کو رقم دیتا تو قاضی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں بھی تشریف لائے ہیں اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کرز میں اپنے طرف سے ادا کروں اور اب اتنی ہی رکم تمہیں میرے مال سے عطا کی جائے گی اب جس نے کرز دیا ہوا تھا وہ بھی کہتا ہے ذرا رکو تو سہی میں بھی سارا کرزیں معاف کرتا ہوں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میرے خواب میں بھی تشریف لائے آقا نے مجھ پر بھی کرم فرمایا ہے اور مجھے بھی یہی وسیعت فرمائی ہے بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ پانچ سو دینار تمہیں اور دینے ہیں اور وہ شخص جس کے پاس دینے کے لیے پانچ سو دینار نہ تھے اب چار ہزار دینار لے کر گھر کو لوٹ رہا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ یہ درود و سلام کی برکت ہے تو آپ یہ درود و سلام کو اپنے دنگی میں نفس کر لیجئے روزانہ کم از کم پانچ سو یا تین سو تیرہ بار یا پھر ہزار بار درود پاک پڑا کریں اس کی برکت سے آپ کے تمام پریشانیاں تمام صیفتیں دور ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک پڑنے کے توفیق اطاف ہمائیں